شروع ہوگا تھا اور اس کی کچھ آیتیں بیان کی تھی اور اسی کو تھوڑا سا تسلسل دیتے ہوئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے دو تین چیزیں اس میں بہت اہم بیان کی ویسے قرآن کا ہر ہر لفظ اہمیت کا حامل ہے اور ہے ہی جس کا کوئی جواب نہیں یہاں پر ملائکہ کو دکھایا تقاد السماوات یتفترون من فوقہم والملائکتو یسبحون بحمد ربہم یستغفرون لما فیلعظ آئم اکرام اور انبیاء تاہرین کی استغفار کا راز کھلتا ہے کہ معصومین اور نبی کیوں استغفار کرتے تھے جب ملائکہ اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں جو آسمان پر ملائکہ ہیں وہ استغفار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں جب یہ کرتے ہیں تو اہل زمین جن کی امت اور رعائیت میں ہیں ان کے حق میں کس طرح استغفار نہ کریں یعنی پیغمبر اور اعیمہ اپنی امت کے لیے کیوں نہ کریں جبکہ آسمان کے ملائکہ ان کے لیے کرتے ہیں دوسرے یہاں پر ایک چیز اور قابل غور تھی وہ یہ کہ ابتدائی وحی کی طرف اشارہ کیا کہ کام مکہ اور اس کے اطراف سے شروع ہو پیغمبر سے خطاب ہوا ورنہ اس کے بعد تو پیغام کا آفاقی اور عالمی ہونا چاہیے اس کام مکہ یا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ویسے ہر کام میں آغازکار کا وصول یہ ہے کہ کسی کام کو شروع کیا جائے تو اپنے وطن سے اپنے گھر سے کیا جائے پھر دھیرے دھیرے کام کو آگے بڑھایا جائے تاکہ زمین ہموار ہوتی رہے اور لوگ تجربات سے فائدہ اٹھاتے نہیں دوسری بات یہ ہے ام القرآن مکہ کا نام اس لیے ہے کہ روایات کی بنا پر ابتدائی خلقت میں سب سے پہلے یہی حصہ زمین کا بنایا گیا اس کے بعد ساری دنیا ام القرآن اور اس کے اطراف کے مصداق نہ ہوئی مکہ اور اس کے اطراف کی طرف تو اس میں دو چیزوں کی طرف جو ہے خصوصی اشارہ کیا تھا پھر آپ دیکھیں دوسرے میں جو باتیں آزک ہو چکی تھیں لیکن یہ چیزیں چھوٹی ہوئی تھیں کہ انسان کا آبادی کا سارا پھیلاو اسی جوڑے کے قرار دینے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیا ہوتا تو انسانی آبادی فنہ ہو جاتی چاہے مرد بنا دیا ہوتا یا عورت بنا دیا ہوتا تو یہ آبادی کا سنسلہ فنہ ہو جاتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اکثانیت میں بقائے کائنات نہیں بلکہ تنولے یعنی اس کے مٹ جانے کا خطرہ ہے لیسا سمسلی شعون اشارہ ہے اس کا کہ کوئی جوڑا نہیں اور نہ اس کی کوئی نسل ہے وہ بے مثل ہے اور باقی سب کا کوئی نہ کوئی ہمسر ضرور ہے یہ حسین ترین اشارہ استفع انتخاب اور اس کی مشیت سے وابستہ ہے اور ہدایت حاصل کرنا انسان کا اپنے امکان کی بات ہے جو اس کی طرف روجو کرے گا اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی لیکن وہ انتخاب بھی کر لے اس کا کوئی امکان نہیں ہے ایک ایسا شخص شخصیت قانون ہے جس کے سامنے اولیاء خدا لگستے رہیں حکم خدا پر عمل کرنا اور پابندی شریعت ہو جانا آسان ہے لیکن اس طرح استقامت سے کام لینا جس طرح خدا نے حکم دیا ہے ساری زندگی اسی جادے پر گزار دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ اس کے دو تین اشارے تھے یہاں سے اتداء نئی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحیم الرحیم وَاللَّهِ نَا يُحَا آجُوْنَا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُ جِبَا لَهُ حُجْتَهُمْ وَدَاعِزَةً عَنْدَا رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَزَابٌ وَلَهُمْ عَزَابٌ شَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاحَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعَاجِلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْرَقُونَ مِنْهَا وَيَعَالَمُونَا أَنَّهَا الْحَقِ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةَ لَفِي ذَلْعَالٍ بَيْرٍ اللَّهُ لَطِیفٌ بِعْبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاغَهُ وَالْقَوِيِّ الْعَزِيزِ مَنْ كَانَا يُرِيدُو حَرْسَ الْآخِرَتِ نَزِدْ لَهُ فِي هَرْسَهِ وَمَنْ كَانَا يُرِيدُو حَرْسَ الْدُنْيَا آنُوتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ اے مِنْ نَصِيب اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شُرَكَاءَ اَوْ شُرَكَاءُ لَهُمْ مِنَا دِينِ مَا لَهُمْ يَعْزَن بِاللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَسِلِ لَا قُوْزِ يَا بَيْنَهُمْ وِنَّا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِئِينَ مِمَّا كَتَابُ وَهُوَ وَاقِعُمْ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ فِي رَوْزَآتِ جَنَّعَاتِ لَهُمَّا يَشَاؤُنَا إِنْدَا رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ الْفَزُلُ الْكَبِيرِ ذَالِكَ اللَّذِينُ بَشِرُ اللَّهَ يَبَعَادَهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّتَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَفُطْنَ رِقَا هَسَانَةً نَزِدْ لَهُمْ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ أَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَعِيَّ شَاءَ اللَّهُ يَخْطِمْ عَلَىٰ آ قَلْبِكَ وَيَمْوْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَى وَيُوْحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السْرُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْطَوْبَطَ مَعَنْ عِبَابِهِ وَيَعَافُوا أَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعَالَمُوا مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا السَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِكِ وَالْيِ كَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْءُ وَآلَمْ مَا آِيَشَاءَ إِنَّهُ بِبَعْبِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الْلَعُضِي يُنزَلُ الْغَيْسَى مِنْ بَعْدِ مَا قَانَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَةٌ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيرُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْزِ وَمَا بَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَعَابَ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْئِهِمْ إِذَا آيَشَاءُ قَدْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَاللَّذِينَ يُحَاجِونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبًا لَهُمْ حُجَّتْهُمْ دَاعِزَتًا إِنْدَا رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وہ لوگ اور جو لوگ ان کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بلکل محمل اور لگو بیکار اور اس پر اللہ کا غزب اور اس کے لیے شدید عداب یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی دین اسلام قبول کر لیا گر اسلام کو مان لیا گر اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد بھی کٹھوجتی میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کا انجام بہت برا ہے یعنی جب آپ نے اسلام کا اقرار کر لیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ کی دلیل چلنے والی نہیں ہے اور اس کا بہت ہی برا انجام ہے صاف لفظوں اب دلیل خود قرآن دے گا وہ مانی جائے گی یا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو جسے بھیجا ان کی مانی جائے گی یا اماموں کی مانی جائے گی ہم آپ اگر دلیل دے رہے ہیں اپنی اقل کے اطبال سے اپنے سماج و معاشرے کے اطبال سے تو یہ کٹھوجتی ہے جس کا بہت ہی برا انجام ہے بعض مفسرین نے یہاں یہود و نصارہ مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب تم سے قدیم ترید پرانا ہے اور تمہارے مذہب سے پہلے کا لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے دوسرے مذہب کی ضرورت ہی نہیں جب اتنا اچھا مذہب اتنا پرانا مذہب پیسے پہلے سے موجود ہے تمہارا تو بالکل نیا نویلہ ہے لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کا زمانے کی اعتبار سے مقدم ہونا ہی اس کی عظمت کی بہترین دلیل ہے آئے شریفہ نے اس دلیل کو لغت لغو بیکار اور محمل خلص ثابت کیا اول تو مذہب کی افضلیت اور برطری کا میار اس کے قوائد اور قانون کا دوام اور استحکام ہوتا ہے کہ یہ باقی رہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو ایسا ہونا چاہیے اس کا زمانے کے تقدم اور تاخل سے کوئی تعلق نہیں چاہیے اسلام پہلے آیا ہو یا بعد میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح عیسائی کو مسلمان یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے مذہب کے آ جانے کے بعد تو دوسرے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ ایساییوں کو عیسائیوں سے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے مذہب کے ہوتے ہوئے تمہارے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں تو جو جواب عیسائی یہودیوں کو دیں گے وہی جواب مسلمانوں کی طرف سے ان کے لئے بھی ہوگا ان کا بھائی عیسائی کا بعد میں آ گیا انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو نئے آ گیا ہے اور ہر چیز جیسے جیسے ریپلپ کر کے آتی ہے کہتے ہیں کہ وہ قدیم سے اچھی ہوتی وہ دلیل دیتے ہیں لیکن بہرحال اپنی شریعت کو قیامت تک باقی رکھا باقی شریعتیں منصوخ ہوتی رہیں کہ اس کا زمانہ یہاں تک تھا اب ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے تو اب قرآن ہی حجت ہے وہ دوسری کتابیں اللہ کی کتاب ہیں ان کا احترام ہے سب کچھ ہے لیکن اب وہ ہمارے اوپر سے حجت ختم ہو گئی اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بہرحال برحق ہے خوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں اور گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہرمان ہے جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے جو انسان آخرت کی چھتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں یعنی اگر نیکیاں یہ کم بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یعنی فکر اسے آخرت کی ہوتی ہے تو پروردگار اس میں مدد کرتا رہتا ہے بہرحال اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے وہ صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے کیا ہے اللہ جو ہے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے جو انسان آخرت کی چھتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں اور جو دنیا کی چھتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جس کا مطمئن نظر صرف دنیا ہوتی ہے کہ بس کسی صورت سے دنیا مل جائے تو اللہ اسے بھی دنیا میں عطا کرتا ہے لیکن پھر اسے آخرت میں نہیں دیتا کیا ان کے لیے ایسے شرکہ بھی ہیں جنہیں جنہوں نے دین کی وہ راستے مقرر کیے جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ کیا گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا یقیناً ظالموں کیلئے بڑا دربناک عذاب ہے آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنی کرتوتوں کے عذاب سے خود خوفزدہ ہیں مر گئے تو کیا ہوگا وہاں کیسا ہوگا یہ ساری چیز چلی جائے گی تو وہ خوفزدہ رہتے ہیں اور ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے اور ان کے لئے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وہ خواہش مند ہوں گے اور ایک بہت بڑا فضل پروردگار کا ہے کن پر؟ مومنوں پر یہ جو تصور کریں گے جو خواہش کریں گے اللہ حاضر کر دے گا کس قدر عظیم شرف ہے اور مرتبہ ہے کہ پروردگار انسان سے ہر اس بات کا وعدہ کرے جس کا وہ خواہش مند ہے جبکہ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں فقط ضرورت کی تکمیل کے لئے ہے خواہشات کی تسکین کے لئے آخرت کو مقرر کیا ہے یہاں آپ دل کی حاجت کو تو سامنے کل سکتے ہیں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو جائے یہ ناممکن ہے کہ ہاں بھئی اب مل گیا ہے اب اس کے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی شیطان ہماتن بہکاتا رہتا ہے کہ دیکھو ابھی اتنا تو ہو گیا ہے خدا انخواستہ ضعیف ہی آئے گی تو اس وقت کیا کریں گے کہیں بیمار پڑ گئے اور کہیں کچھ ہو گیا تو وہ انسان جو ہے نیک راہ میں کچھ کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا ہے بلکہ درتا رہتا ہے کہیں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو کیا ہوگا بلکہ چاہے اس کے بعد کی نسل جو ہے اسے برباد کر ڈالے ہو سکتا ہے وہ غلط راستے پر خرچ کر دے استعمال کر دے اور اس کے نتیجے میں ہم عذاب الہی کا شکار ہو جائیں تو خواہشات کی تسکین کے لیے تو آخرت ہی ہے ہماری خواہش جو پوری ہوگی وہ آخرت میں ہی ہوگی دنیا میں نہیں ہوگی اس سے پہلے اس عمر کا کوئی امکان نہیں ہے واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسان زندگی کے دو مرحلیں ہیں ایک مرحلہ ضروریات کا ہے دنیا کا دنیا میں آ گئے ہیں تو کھانے کے لیے بھی چاہیے پینے کے لیے بھی چاہیے لباس بھی چاہیے اور آگے بڑھیں گے تو پڑھائی چاہیے اور آگے بڑھیں گے تو شادی چاہیے اور آگے بڑھیں گے تو بچے چاہیے ایک سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے مولا نے دنیا کی مثال کہہ سے دی ریشمی کیلے سے جتنا زیادہ ریشمی کیلہ ریشم بنتا جاتا ہے اسی میں پھستا جاتا ہے یہاں تک کہ مل جاتا ہے مولا نے فرمایا دنیا کی مثال سانپ جیسی چھونے میں بہت ملائم ہوتا ہے اور پیٹ میں زہر حلاحل ارکتا ہے جس کو بھی دس لیتا ہے وہ مل جاتا ہے بلکل کیا ہے دنیا جیسا ہے تو یہ دنیا ویسے یہ جیسے سانپ ہے ایک مرتبہ مولا نے ایک جگہ فرمایا دنیا کے مثال سمندر کے پانی جیسی ہے کھارا پانی آپ اگر ایک گلاس پیئیں آدھا گلاس پیئیں پیاس گشتی نہیں ہے کھارے پانی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پیاس کو براتا ہے دو منٹ نہیں گزرے گا بڑھ جائے گی ایسے ہی دنیا ہے جتنی بھی حاصل کرتے چلے جاؤ گے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا کبھی سہرات نہیں ہوگا اور کبھی یہی دنیا ہمیں بس لے گی دوسرا مرحلہ اس کا آتا ہے کہ پرودگارِ عالم نے ضروریات کی تکمیل کا سامان دنیا میں رکھا ہے اور خواہشات کی تسکین کا سامان آخرت میں اور یہی وجہ ہے جن چیزوں کو دنیا میں ممنوع قرار دیا گیا آخرت میں ان کا بھی انتظام کر دیا فرق صرف یہ ہے جسے حرام کیا گیا تھا وہ شراب رشت تھی اور جس کا انتظام کیا گیا ہے وہ شرابِ طہور یہ نہیں ہے لیکن یہ بھی پینے والوں کے نزدیک جو پیتے ہیں ان کو ان کے بیان کو آپ سنیں گے تو کہیں گے بہت میرے لیے سکون دے لیکن اللہ نے اسے شرابِ طہور کہا یعنی نہ کبھی اس سے سعراب ہوگا نہ اس کی خواہش ختم ہوگی آئی سی اب دیکھئے پہلے تو سوائے جو ہے وہ پانی کے اور اطاعت قسم کا شرابت تھا ابھی بیس برس پہلے دیکھیں تو تیسری چیز آپ تو ماشاءاللہ سے سیکڑوں چیزیں پینے میں پانی کی شکل میں لیکویڈ کی شکل میں سیکڑوں سے اوپر آ چکی ہر رائے کے کا ہر لحاظ سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی فضل و کرم ہے پرودگارِ عالم کا جس کی بشارت اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک آمال کی ہیں تو آپ کہہ دیئے کہ میں تم سے تبلیغِ رسالتا کوئی عجر نہیں چاہتا اللہ صلوکم علیہِ عجرنِ اللہِ مُعددتا فِي الْقُرْبَ جب پیغمبر نے ایک ساری باتیں بتائی خدمات دیکھے تو یہ کیے تو کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم آپ کی محنت کی عجرت دینا چاہیے دیکھئے تھے بہت بڑے بددور جاہل وہ لیکن ان کا بھی ضمیر ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا جگہ کہ رسول کی ہمیں کچھ خدمت کرنا چاہیے لیکن پیغمبرِ اسلام نے بھی عجر ایسا مانگا کہ ہر قصو ناکس غریب امیر فقیر سب دے سکتا کیا قُلْ لَا سَلُكُمْ اے رسول اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم عجرِ رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہتے سوائی یہ کہ ہمارے قربہ سے محبت کرو تو اب آپ دیکھیں میرے اقربہ سے محبت کرو جو شخص بھی کوئی نیک کام نیکی حاصل کرے گا ہم اس نیکی میں بھی اضافہ کر دیں گے بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا قدرت دان اب یہاں پہ ایک قربہ کے سلسلے میں دو تین روایتیں انہوں نے لکھی ہیں صاحبِ کشا اور صاحبِ بحر المحیط اور صاحبِ روح البیان اور صاحبِ تفسیرِ قبیر سب نے اس بات کا تذکرہ کیا اس میں اہلِ سنت بھی شاملی اپنی بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ اہلِ سنت کی ہیں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آئے مبارکہ کے نزول کے بعد یہ قلعہ صلوکم علیہ عجرن اللہ المعدتہ قربہ جب نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے اصحاب نے پیغمبر سے یہ سوال کیا تھا کہ ان قرابتداروں سے کون حضرات مراد ہیں تو آپ نے فرمایا تھا علی فاطمہ حسن حسین آپ نے نام باقیدہ گناہ تھی یہ قربہ جبکہ قربہ کے آپ تفسیر میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے لغت میں تو مانا اور سارے ملے گئے کہ کیا کیا ہے قربہ سے لیکن یہاں چار تفاثیر اعلی سنت کی لکھتی ہیں کہ اصحاب نے جب پوچھا یہ قربہ کون ہیں تو کیا بتایا علی فاطمہ حسن حسین اس سے مراد ہے نظام الدین نائشہ پوری نے غرائب القرآن میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ علی فاطمہ اور دونوں کے دونوں فرزن بات ہوئی ہوئی ہے دونوں انداز سے لکھا ہے بعض مفسرین نے اس استثناء کو منقطع کر دے منقطع قرار دے کر اس مطالبے کو عجرِ سالت سے الگ کرنا چاہا حالہ کی استثنائی کی اصل یہی ہے کہ اسے متصل ہونا چاہیے تھا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آجائے اور اسی کی بنیاد پر موردت القربہ تبلیغِ رسالت کے عجرہ تھے اور الگ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بعض مفسرین نے اس روایت میں بھی تشکیق کی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے حسنین کی ولادت مدینہ مہویے لہٰذا اس سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ کہ شاید یہ سورہ مکی ہے اور تب تو حسنین علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ممکن حالانکہ کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ سورہ کے مکے ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمام آیتیں مکی ہوں اس لیے کہ ترطیب سے تو ہے نہیں آیتیں ساری ہیں اقراب اسم رب کل لذی قرآن کی پہلی آیت ہے یا یہ رسول بلک دو آیت پہلے ہے اس لیے کہ آئے بلک کے بعد دو آیتیں نازل ہوں اور آخری آیت یہ دونوں آیتیں آپ دیکھیں آخر میں نہیں ہے تو ترطیب سے تو ہیں نہیں آیتیں تو ہیں تو یہ جو ہے کلیہ باطل ہے لہذا پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے مطالبہ کیا اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اہلِ بیت کی عجرت مانگی جائے اور رسول نے اس کا اعلان کر دیا بہرحال اللہ نیکی کی قدردانی کرنے والا ایسا نہیں ہے چاہے آپ ذرا سا کریں کہ آہے زیادہ کریں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ذرا برابر نیکی کروگے اس کو بھی پاؤگے اور ذرا برابر برائی کروگے اسے بھی پاؤگے تو یہاں قدردانی کرنے والا اللہ ہے کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان بانتا ہے جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر مہر بھی لگا سکتا ہے خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائے دار بنا دیتا ہے یقینا وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے پرولگاہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سوچتے ہیں اسے بھی جانتا ہے جو زبان سے کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے تو اگر وہ چاہے تو ہمارے دلوں پر محل لگا دے اور پھر جو ہے کوئی چیز اسلام کی یا دین کی شریعت کی ہم قبول ہی نہ کریں تو جہاں ہم یہ ساری دعائیں کرتے ہیں وہیں پہ یہ بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پرولگار ہمیں دین اسلام سمجھنے کی بھی توفیق انعائد فرما اور اس پر عمل کرنے کی بھی انعائد فرما اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہی دعوتِ الہی کو قبول کرتے ہیں اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے عجم میں اضافہ کر دیتا ہے اور کافرین کے لیے تو بہت بڑا سخت عذاب رکھا ہے اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے ہیں مگر وہ اپنی مشیعت کے مطابق معینہ مفدار میں نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع تر انعائد کرتا ہے اب اس میں کچھ کمی ہو جاتی کچھ ذاتی کیوں انسان کس قدر خبی سن نفس ہے بلکل بس ذہن جسے کہ یہ کہ ذرا اس حق ملی بغاوت پہ آمادہ ذرا سا دولہ سروت میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اطلاعنے لگتا ہے اور بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے جو میں کہوں بس وہی ہو جائے نہ دین نہ شریعت نہ قرآن نہ کتاب کچھ نہیں اور پروردگار کس قد کریم ہے کہ رزق پر پابندی آیت کر کے اسے دائرہ اطلاع کے اندر رکھنا چاہتا ہے یعنی اللہ کبھی کبھی رزق کو محدود کر کے سوچتا ہے کہ میرا بندہ دائرہ اسلام میں رہے اللہ اسے بندے کو ظلیل نہیں سمجھ رہا ہے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جن کو دیا وہ اطرانے لگے اور جن کو میں نے روک رکھا ہے ان کو اپنی اطاعت میں رکھا یعنی بہت زیادہ ہونا بھی کمال نہیں ہے اور اگر کوتے لایمود کھانے جینے بھر کا ملائے تو اللہ اور دائرہ اطاعت کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور اس کی آقبت کی تباہی کو پسند نہیں کرتا ہے یعنی یہ کم دے کر رحم و کرم کر رہا ہے کہ تم آخرت میں برباد نہ ہو جاؤ اس لیے تم کو ایک دائرہ کے اندر رکھ ہے اتنی ساف آیتیں ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہی وہ ہے جو ان کی مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے پھیلاتا ہے اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے اور ان کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کے خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں اور جب چاہے ان سب کو جمع کل لینے پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب تک جو مسئیبت بھی پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے مَا أَصَابَكُم مِم مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبْتَ عَيْدِكُم وَيَعْفُعَن قَسِي جو بھی مُسِيبَت تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سی باتوں کو مَا بھی کر دیتا ہے تم زمین میں خدا کو عاجب نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے لئے اس کے علامہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے تو یہ کیا ہے پروردگار بتا رہا ہے انسان یہ خیال کرتا ہے کہ بلائیں غیب نازل ہوتی ہیں جیسے بارش ہو رہی نہیں غیب سے نازل نہیں ہوتی ہیں بلکہ اور ان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی آدمی یہ سوچتا ہے غیب سے نازل ہو جاتی مسئیبت نہیں اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے حق لکت یہ ہے کہ سب کوئی رابطہ ضرور ہوتا ہے کبھی برائے راست اس کی سزا یا تنبی کے طور پر نازل ہوتی ہے اور کبھی اس کے کسی عمل کا اثر ہوتی ہے جو بید المدت زہر کی طرح کام آتی ہے کبھی جلدی مسئیبت آ جاتی ہے اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے اس کا مطلق یہ ہے کہ کچھ عامال ایسے ہیں جن کے لیے پروردگار نے وعدہ کیا کہ ہم دنیا میں دیں گے مثلا ماں باپ کی نافرمانی یہ جنت کی خوشبو تو نہیں سنگے گا جنت پہ نہیں جائے گا لیکن دنیا میں بھی بغیر ازاد کا مزاج چکھے نہیں جائے گا تو کچھ عامال کی تو ہمیں فورا جزا و سزا یہاں مل جاتی لیکن آخرت کی باقی ہی رہتی اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہالوں کی طرح بلند ہیں اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطحے آپ پر جم کر رہ جائیں بے شک اس حقیقت میں سبر و شکر کرنے والے کے لئے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں یا وہ انہیں ان کے عامال کی بنا پر ہلاکت ہی کر دے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ہماری آیتوں میں جھگرا کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کچھ بھی دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے جو یہاں دیا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے جو وہاں دینے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اللہ کی اپنی بارگاہ سے زخائر خیرات و برکات ان بندوں کے لفظوں کو رکھے ہیں جن میں حسف زہل صفات و کمالات پائے جاتے ہیں صاحبان ایمان ہوں جن کے لئے آخرت ہے کون کون ہے جو صاحبان ایمان ہے نمبر دو خدا پر بھروسہ کرتے ہوں بڑی تاعتتوں پر تکیہ نہ کرتے ہوں جو بڑی بڑی حیائیوں کے عامال سے پرہیز کرتے ہوں غصہ آجائے تو معاف کر سکتے ہوں اللہ کے احکام اور تعلیمات کو قبول کرتے ہوں نماز قائم کرنے والے ہوں اپنے معاملات کو مشورے سے تہہ کریں خدای معاملات میں دخل اندازی کے لئے شورہ کا استعمال نہ کریں جو اللہ کے احکام ورنہ ایمان کی دائرے سے خارج ہو جائیں گے راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں اور بخیل نہ ہوں کنجوس نہ ہوں نمبر نو ان پر ظلم کیا جائے تو اس کا ضروری بدلہ لینے والے ہوں اور سکوت اختیار کر کے ظالم کی حوصلہ ظاہیر نہ کرتے ہوں البتہ سکوت میں داشت کے مالک ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کیا کیا ہے بشار عبدی ہے اور بڑے بڑے گناہ فہوش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں صاحبان ایمان کی نشانی بتا رہا ہے جب آئے آپ دیکھیں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں فون پر گالیاں دیا کرتے ہیں بیٹھے ہیں کوئی گالی کا ٹھوک نہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو زبان سے بہرحال نہیں کہنا چاہیے وہ کہتے رہتے ہیں اور گستہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں ہمارے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا عج اللہ کے ذمہ ہے وہ یقینا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں خدا نخواستہ کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا لیکن جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر ہم اس سے بدلہ لے لیں تو آخرت میں اس کا کوئی ہمیں عجر و سواب نہیں ملے گا لیکن ہم کو بھی سزا نہیں ملے لیکن زابطی نہ ہو جتنا اس نے کیا اس سے زادہ کا اختیار نہیں ہے اگر اس نے دو لفظ کہیں تو آپ تین نہیں کہہ سکتے بدلہ لے تو کوئی الزام نہیں ہے یہاں پر یہ قانون عام ہے کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق ہے اور انتقام میں کوئی عید نہیں ہے اہل دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں اور جب مظلوم انتقام لینا چاہتا ہے تو اسے منع کر دیتے ہیں اسلام نے بالکل اس کے خلاف قانون بنایا کہ روکنا ہے تو ظالم کو رکو اس نے ظلم کی بنیاد رکھی ورنہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق ہے دو بلکہ ممکن ہو تو اس کا ساتھ دو جس کے اوپر رہ جائیں ظالم کے ظلم پر بے محل سکوت اور ظلم سے رضا مندی در حقیقت ظلم میں شرکت کے برابر ہے اسی لیے مظالم کو سننے کے بعد راضی رہ جانے والے کو قابل لانت قرار دیا گیا یعنی اگر کسی کو اوپر ظلم ہوا ہے ہم سمادان کرانے کی کے پہنچتے ہیں کی نہیں ایک کے پرابلم چالو ہے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اس وقت ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو سمجھا بجا دیں جب ایک دوسرے پر ذاتی ہو جاتی ہے تب وہ ذاتی کرنے والا بھی اب سمادان کرا دو تو اس کو اسلام نہیں پسند کرتا کہتا اور اسے ببلہ لینے کا پڑھ اختیار ہے اور ظالم کو نشط نابود کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے کسی بھی مذہب کا ہو چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو ظلم سب کر سکتے ہیں لہذا اللہ جو ہے ظالمین کو کسی بھی صورت میں تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے بہت بڑا کام ہے اور اس کا بہت بڑا عجر بھی اللہ دے گا لیکن اگر بدلہ لے لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سزا وار نہیں ہے اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لئے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے اور تم دیکھو گے ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے ظلم کرنے والے آخر میں جب آخرت میں ان کو سزا ملے گی تو یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکل آئے جیسے ہم یہاں لڑائی یگرہ کر لیتے ہیں گالم گلوش کر لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب سمادان کرنا بھئی یہ نوبت آنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے اگر ہمارے وعات کے ذہنی اعتبال سے نظری اعتبال سے ہمارے وعات کے اندر فرق ہے تو اس کا صدھار پہلے کرنا چاہیے نہ کی یہ کرنے کے بات اس لیے بہرحال وہ جو فہش گوئی کرتے ہیں غالم گلوش کرتے ہیں یا بھدی باتیں کرتے ہیں دس نشانیاں صاحبان ایمان کی بتائیں اگر یہ نشانیاں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہزراری پائی جاتی یہ بات کوئی نہیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پر چلنے کی توفیق انعیت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما قلم اللہ ان کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرما امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ایوان و انسار مشمار فرما ایک مرتوہ سورہ حمد اور تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرما جملہ مومنین مومنات اور جو اپنے عزیز و قاریم ہیں اہل خان وعدہ ہیں ان کی بارگاہ میں عیسیٰ سے